آپ جب سیڈ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بہت ہی اچھا سوال میں جب سیڈ ہوتا ہوں تو میں کچھ نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں لوگوں سے نہیں ملتا میں اپنے رب نے مجھے جو ہیپی ہارمونز کا طوفا دیا ہوا ہے میرے برین کے اندر میں ڈوپامین سیروٹونن اور یہ جو انڈورفنز ہیں ان کو سپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں ایکسسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کچھ اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم سی فیلنگ آتی ہے مامتہ کی which is perfectly fine مجھے ماں یاد آتی ہے مجھے خان جی یاد آتے ہیں مجھے اپنا best friend جو ہے نا دو انسان اپنی زندگی کے یاد آتے ہیں جو اس دنیا میں اب نہیں رہے تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ ایک چیز جس کے بارے میں میں دکھی ہوں کوئی انسان چلا گیا ہے ماں باپ چلے گئے ہیں کوئی مسئیبت پریشانی تکلیف آگی تو یہ ایک امتحان یا ایک تکلیف کتنے ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگوں کو ہے جو مجھے تکلیف ہے لیکن کیا جو مجھے ملا ہوا ہے وہ ہزاروں لاکھوں کرونوں کو وہ سب ملا ہوا ہے میں اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو بھی ملا ہوں اس میں کسی بندے کے پاس کچھ وہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے پاس تو میں اتنا مجھے یہ موقع ہے شکر گزاری کا سبر کرنے کا ہے یہی امتحان ہے اور اسی میں آپ نے وقت گزارنا ہے اور یہ two shall pass اور پھر چلے ہی تو جانا ہے تھوڑا سا تو وقت کروں اس بات کے لیے کہ یہ ایک چیز ہو گئی ہے تو اگر اس چیز کے بارے میں میں اتنا دکھی ہوں تو اگر مجھ سے رب یہ دس چیزیں جو بہت بہترین چیزیں ہیں جن کے بغیر میں نہیں رہ سکتا تو اس کے بغیر تو میں رہ بھی گیا اور رہ بھی لوں گا تو ان دس میں سے کونسی چیزیں جس کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گا جب میں ایسی باتیں سوچتا ہوں دو تین دن لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور بالکل ایسے ہی جیسے کچھ نہیں ہوا اور ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ جو دکھ تھا وہ کس وجہ سے آیا میری غلطی تھی اس میں اگر تھی تو کتنی تھی اگلی دفعہ یہ نہیں کرنا تاکہ یہ دکھ دوبارہ نہ آئے کیونکہ اس سے سیکھ لیا why commit same mistakes over and over again when there are so many new to make and learn from وہی چیز کیوں کرنی ہے وہی دکھ بار بار کیوں میں کچھ سیڈس تھوڑی ہوں اپنے آپ کو دکھ دے کر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دوں گا تو جب میں یہ سوچتا ہوں دو تین دن پیچھے ہٹتا ہوں لوگوں سے دنیا سے دنیا کے معاملات کام سے بیئر منمم کام کرتا ہوں آفیس کا کام زندگی کے روز مرہ کے کام بیئر منمم کرتا ہوں پیچھے ہو کے اس moment کو اس موقع کو figure out کرنے کی اور process کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ کوئی پھوڑا نہ بن جائے جو کہ جس کو میں cover کر لوں اور پھر آگے جا کے کھل جائے let's figure it out fix it and move forward یہ میرا mode of operation ہے آپ لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں اپنا اپنا process میں وہ چیزیں آپ سے share کر لیتا ہوں جو میں نے یہ دیکھا کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں میں کر سکتا انسان ہونے کے نام تو وہ میں آپ سے share کر لیتا ہوں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ share کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی